فصل گزشتہ سبق میں ہم نے مفعول معاہو کے بارے میں پڑھا تھا اور آپ نے پڑھا کہ مفعول معاہو اس اسم کا نام ہے جو واؤ بمانے معا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اسم جو ہے مصاحب ہے معمول فیل کا یعنی یہ بھی اس کے ساتھ اس فیل کے کرنے میں شریک ہے ایک ہی زمانے کے اندر تو ایک ہے عطف اور ایک ہے مفعول معاہو بھئی عطف میں مثلا میں کہتا ہوں جانی زید و عمرن جانی زید و عمرن تو معنی اس کا یہ ہے کہ میرے پاس زید بھی آیا ہے اور میرے پاس عمر بھی آیا ہے لیکن یہ تفصیل نہیں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں یا علیدہ علیدہ آئے ہیں اور یہ تمام صورتوں کو شامل ہوا مثلا میرے پاس زید اور عمر اکٹھے آئے تھے تب بھی میرا یہ کلام صحیح ہے میں کہہ سکتا ہوں جانی زید و عمرن کیونکہ دونوں آئے ہیں یا نہیں آئے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں زید میرے پاس آج آیا ہے عمر میرے پاس ایک مہینہ پہلے آیا تھا میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جانی زید و عمرن میرے پاس زید اور عمر آئے آیا زید بھی ہے اور آیا عمر میں نے تو اکٹھے آنے یا لیدہ آنے کوئی بات نہیں کی لیکن یہ سب صورتیں اس کے اندر شامل ہیں آپ خود غور کر لیں آپ جو بھی صورت ذکر کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا کلام صادق ہے مثلا زید اور عمرن میرے پاس زید اور عمر آئے میرا کلام صحیح جملے میں زید دیکھو پہلے اور عمر بعد میں اگرچہ واقعے میں اس کے برعکس ہوا تھا عمر پہلے آیا تھا اور زید بعد میں پھر بھی میرا کلام صحیح ہے میں کہہ سکتا ہوں جانی زید و عمرن کہ میرے پاس زید اور عمر آئے میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کون پہلے آیا کون بعد نہیں میں نے تو صرف اتنا بتایا کہ میرے پاس زید اور عمر آئے تھے تو معلوم ہوا عطف وہ کوئی تفصیل نہیں بیان کرتا وہ تمام صورتوں کو شامل ہو جاتا ہے اور عطف بھی جب واؤ کے ساتھ ہو کس کے ساتھ واؤ کے ساتھ تو یعنی واؤ مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے یعنی وہ معطوف انعالے کے ساتھ معطوف کو جمع کر دیتا ہے کس چیز میں اس فیل کے کرنے میں جو ماقبل میں فیل ہے اس فیل کے اندر اس کو شریک کر دیتا ہے جب مفعول معاہو جو ہے وہ مساحبت کا فائدہ دیتا ہے یعنی ایک زمانہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمران یہ عمران کو میں نے کیا بنایا مفعول معاہو اب اس جملے کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس زید عمر کے ساتھ آیا یعنی دونوں اکٹھے آئے ہیں اب اس زید یہ آ جایا ہو اور عمر ایک مہینہ پہلے آیا تھا تو پھر میرا یہ کلام نہیں صحیح بھئی میرا کلام تو یہ بتلا رہا ہے کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو لہذا جب آپ کا مقصد یہ اکٹھا ہونا بیان کرنا ہو کہ دوسرے کو اکٹھے ہونے کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ مفعول معاہو بنائیں گے اور اگر آپ یہ نہیں بتلانا چاہتے مطلقاً کلام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں دونوں شامل تو ہیں لیکن تفصیل نہ ہو تو وہاں پھر آپ عطف والی صورت اختیار کریں گے اور پھر آپ نے پڑھا تھا یہاں چار صورتیں ہیں کہ بعض وقت فیل لفظوں میں ہوگا اور کبھی فیل لفظوں میں نت تو نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ہوگا جب فیل لفظوں کے اعتبار سے ہو اور پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں اگر فیل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو پھر دونوں صورتیں جائز جب عطف جائز ہے آپ چاہیں عطف کر لیں اور فیل جب لفظوں میں ہے تو آپ مفعول معاہو بھی بنا سکتے ہیں یعنی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب اور اگر فیل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا بنائیں گے مفعول معاہو ہی بنائیں گے یعنی نصب ہی پڑھیں گے اور اگر فیل معنی کے اعتبار سے ہے پھر دو صورتیں کہ عطف جائز ہوگا اگر عطف جائز نہیں تو پھر یہاں مفعول معاہو ہی بنائیں گے اور اگر عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے مفعول معاہو یعنی عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ کس پر عمل کریں گے عامل لفظی پر تو یہ تفصیلاً یہ بات گزر بھی گئی تھی اور مثالیں بھی ذکر ہو گئی تھی خلاصہ میں نے دوبارہ ذکر کر دیا اب آئیے اگلے سبق کی طرف فاصلن الحال لفظن یدلو علا بیانی حیعت الفاعل او المفعول بیہی او کلیہیما آج ہم حال کے بارے میں پڑھیں گے منصوبات میں سے ایک حال ہے حال جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حال بن رہا ہے یا کسی جملے کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حال بن رہا ہے تو ساتھ ہی دوسری بات کبھی فوراں آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس پر کون سا عراب پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے اگر یہ معرب ہے اور اگر یہ مبنی ہے یا جملہ ہے تو پھر یہ محلن منصوب ہے محلن منصوب تو اب حال کہتے کسے ہیں یاد رکھئے بھئی حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے حال کا لفظ ہی بتلا رہا ہے حالت سے ہے کیا کرتا ہے ان کی حالت بیان کرتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا یعنی آتے ہوئے اس کی کیا حالت تھی پیدل نہیں تھا بلکہ سواری کی حالت میں تھا تو میں کہوں گا جانی زیدن راکی بن جانی زیدن جانی آیا میرے پاس کون زیدن اور آگے راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار تھا لیکن پھر یاد رکھو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے عموما اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عام بامحابرہ کلام میں آپ کو اس کا بھی سننے کو ملے گا بھی نہیں آیا زید میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا بلکہ جب اردو میں کلام کرتے ہیں تو یوں کہیں گے زید میرے پاس سوار ہو کر آیا زید میرے پاس سوار ہو کرتے ہیں دیکھا وہی معنی ہے لیکن اسی کو جب آپ عربی میں بیان کریں گے کیسے بیان کریں گے جانیز زیدن راکی بن اور اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار اور کوئی آپ کو کہتا ہے اس کا بامحابرہ ترجمہ کرو تو پھر وہ جو حال تھا وہ درمیان میں لے جائیں گے زید میرے پاس سوار ہو کر آیا سوار ہو کر آیا یا سواری کرتے ہوئے آیا دیکھا تو یہ اس جملے کے بیچ میں لے جائیں گے طریقہ آ گیا بھئی تو برحال جس طرح آپ کو پسند آیا آپ جس طرح آپ ترجمہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو حال جو ہے وہ فاعل کی بھی حالت بیان کرنے کیلئے آتا ہے کبھی وہ مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرنے کیلئے آئے گا مفعول بھی ہی کی مثلا رأیت زیدن راکی بن میں نے دیکھا زید کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا یا با محورہ کیا ترجمہ کریں گے میں نے زید کو سواری کرتے ہوئے دیکھا یا اس جیسے اور بھی جو مناسب آپ کو لگے بھئی اب دیکھئے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا رأیت زیدن راکی بن زیدن بھی منصوب راکی بن بھی منصوب سوال میں نے زید کو ذلحال بنایا اور راکی بن کو کیا بنایا حال بنایا سوال یہ محصوص صفت کیوں نہیں بنایا حالانکہ دونوں منصوب ہیں اور محصوص صفت کا عراب ایک ہوتا ہے لیکن میں کیا بنا رہا ہوں ایک کو ذلحال ایک کو حال جی کوئی اشکال کرتا ہے آپ کیا جواب دیں گے جی مفروڈ صفت بھی تو حالت بیان کرتی ہے رأیت زیدن راکی بن آپ ترکیب کرتے ہیں چلیے پہلے ذرا ترکیب کر لیں دوبارہ دیکھتے ہیں پہلا جملہ کیا تھا جاہنی زیدن راکی بن جی ترکیب کیجئے جاہ جاہفیل نون وقایا یا ضمیر اے راب بھئی آیا کون زید اور کس کے پاس آیا میرے پاس یہ مفہول بھی ہی بنے گی ضمیر تو جاہفیل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفہول بھی زیدن مرفو لفظان فائل فائل ہے لیکن پہلے آگے حال کو بھی جوڑنا ہے تو ہمارے ہاں جب ترکیب کرواتے ہیں پھر پہلے باقیوں کو جوڑتے ہیں پھر بتاتے ہیں یہ فائل ہے حالانکہ طریقہ ایک بات ایک ہی ہے آپ چاہیے یوں کہہ دیں یہ زید کیا ہے فائل اور راکی بن اس سے کیا ہے حال لیکن جیسے یہاں رائج ہے طریقہ چلیں اسی طرح کر لیں جا فیل نون وقایا کا یا زمیر منصوب محلن مفول بھی زیدن مرفو لفظان ذلحال ذلحال ہے تو فائل ہی لیکن فائل ملا کے پھر کہتے ہیں دونوں کو تو ذلحال ہوا مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور لفظان کیوں اسے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے راکی بن منصوب لفظان منصوب لفظان حال حال تو ہے سیغہ کون سا ہے اس میں فائل ہے تو اس میں فائل کا سیغہ ہے تو پوری ترکیب کرنی ہے ہمیشہ جی منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اب بتائیے منصوب کیوں کیونکہ یہ حال ہے اور حال کیا ہوتا ہے منصوب اچھا لفظان کیوں اس کے نفس پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے کیجئے منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں اس میں فائل کے لیے فائل ہے محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے جی آگے جلدی جلدی کیجئے بھئی اب تو ترکیب کے ماہر ہیں آپ ہاں شاہ باش یہ ضمیر جب بھی غائب کی ضمیر ہے اس کا مرجہ تلاش کیا کریں عبارت اس سے حل ہوتی ہے اور یہ راکی بننے کیا بننے یہ کیا ہے یہ حال ہے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں حال سے ویسے بھی آپ معنی بھی غور کر لیں راکیب سوار کون ہے سوار دیکھا معلوم ہوا یہ ہوا زید کو جانی چاہیے اس کی طرف لوٹنی چاہیے راکیب کون ہے سوار سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ جو لفظ ہوا کرے اسی پہ آپ غور کر لیا کریں یہ لفظ کس کی صفت ہے یہ راکیب کون ہے معلوم ہوا وہ زید ہے راکیب تو لہذا اس کی طرف زمیر لوٹنے گی اسی کی صفت ہے یہ تو راکیب منصوب لفظاں سیغیس میں فائل ہوا زمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل اور یہ زمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید یعنی ذلحال کو بلکہ یہ بھی نہ کہیں زید بس یوں کہیں ذلحال کو لوٹ رہی ہے ذلحال جو بھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں کس کو لوٹ رہی ہے ہاں ذلحال کو لوٹ رہی ہے ہاں ذلحال یعنی یعنی ضمیر اور مرجہ میں مطابقت ہونی چاہیے یہ بتانے کی نہیں زورت وہ کون ہے کون نہیں بس اتنا کہہ دیں یہ کس کو لوٹ رہی ہے اگرچہ وہ وہی زید ہے وہی زید ہے بعض وقت اشکال پڑے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعبیر کر لیں زیادہ عام ہے برحال جو بھی آپ تعبیر اختیار کر لیں مثلا میں کہتا ہوں جا راکی بن جا افیل ہوا زمیر اس کے اندر ذلحال ہے اور آگے راکی بن اس سے کیا ہے حال اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال تو معلوم راکی بن کے اندر ہوا زمیر کس کو لوٹے گی کون ہے ماں قبل میں ذلحال توجہ ہے سبق کی طرف چلو پہلے وہ ترقی پوری کریں راکی بن کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زیاد کو یا یوں کہیں جو کس کو راجے ذلحال کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر حال سورہ سمجھ میں آگے اس میں فائل کو بھی سمیٹنا ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے جاہا فیل کے لیے سورہ سمجھ میں آگئے ہمارے ہاں یہ طریقہ رائی جائے یہ مل کر یہ فائل ہوا حالانکہ فائل صرف کون ہے صرف زید ہے اور راکبن کیا ہے حال ہے جاہنی زیدن راکبن تو فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ حال کو تو ہم نے کس سے جوڑ دیا تھا زلحال سے اور وہ پھر کیا بن گیا تھا فائل تو ماہ قبل میں ایک صرف فیل تھا اس کا مفعول گزرا تھا اب یہ فائل بھی آ گیا تو فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی اچھا بیان میں یہ کر رہا تھا کہ زلحال کے حال کے اندر جو زمیر ہے اس کو کس کی طرف لوٹاتے ہیں زلحال کی طرف تو تعبیر یہ ہے کہ آپ اس کا نام نہ ذکر کریں کہ وہ زید ہے عمر ہے بکر ہے کون ہے بلکہ کیا کہیں یہ زمیر لوٹ رہی ہے زلحال کو اگر آپ یہ کہہ دیں زید کو لوٹ رہی ہے بات آپ کی پھر بھی صحیح لیکن بعض اوقات اشتباہ ہوگا اشتباہ ہوگا تو کم از کم پھر وہاں پر آپ یہ تعبیر اختیار کر لیں تو اشتباہ بھی نہیں ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا راکی بن جاہا راکی بن جاہا کے بعد تو زید نہیں آیا اور جاہا تو فیل ہے اور ہر فیل کے لئے کیا چاہیے فائل ہے نائی فائل ضرور چاہیے یہ فیل معروف ہے فیل معروف کے لئے تو فائل چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے فائل چاہیے ہوتا ہے اور تو اس کے لئے تو کوئی فائل نہیں آرہا فائل تو مرفوع ہوتا ہے آگے تو راکیبن کیا رہا ہے منصوب پھر کیا کریں گے اسی جعہ کے اندر فائل کی ضمیر ہوگی فائل کی ضمیر کیونکہ پہلا سی غائب کا تو اس کے اندر ضمیر ہوگی اور کونسی ضمیر ہوا اور آگے راکیبن کو اسی سے کیا بنائیں گے حال تو کیسے ترقیب ہوگی جعہ حیل ہوا ضمیر اس کے اندر اعراب سب سے پہلے ہم اعراب حل کر رہے ہیں بھئی مرفو محلن ذلحال مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ ذلحال ہے کیونکہ آگے خال آ رہا ہے اس کی حیرت بیان کر رہا ہے اور مفعول وغیرہ تو یہاں کوئی ہے نہیں اور خال کس کی حیرت بیان کرتا ہے فائل کی یا مفعول کی تو ہوا ضمیر ذلحال آگے کیجئے ترقیب راکیبن منصوب لفظاں سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے ذلحال اب آپ کہیں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر کو تو سننے والا کہے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بجے تعبیر ہی دوسری اختیار کر لیں کہیں ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے ذلحال اور ذلحال وہی ہوا ہی ہے لیکن آپ نے صرف لفظ بدل لیا سورہ سمجھ میں آگئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جمعہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا فیل اپنے فائل سے مل کر جمعہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے کیا نہیں سمجھ میں آئیت narcissist جاہا راکیبان کیا ترکیب ہوئی راکیبان کی کیا ترکیب ہوئی راکیبان سیغیش میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر حال ذلحال جو ہوا تھا ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبری ہے ترکیب سمجھ میں آگئی تو بات چل رہی ہے حال کی انہوں نے یہ آپ کو بتلائیں گے کہ حال وہ لفظ ہے جو فائل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے یا دونوں کی حالت بیان کرے میں نے ایک مثال ذکر کر دی جانی زیدن راکیبان یہ راکیبان کس کی حالت بیان کر رہا ہے فائل کی دوسری مثال میں نے ذکر کی رأیت زیدن راکیبان یہ راکیبان کس کی حالت بیان کر رہا ہے مفعول کی ہاں آپ اس کو فائل سے بھی حال بنا سکتے ہیں رأیتوز میں نے دیکھا زید کو راکی بن اس حال میں کہ میں سوار تھا یہ راکی بن کو کس سے حال بنا دیں فائل سورہ سمجھ میں آگئے کہ وہ موقع محل کے مطابق ہوتا ہوں تو حال کبھی فائل کی حالت بیان کرتا ہے کبھی مفعول کی اور کبھی دونوں کی حالت بیان کرتا ہے مثلا رأیتوز زیدن راکی بین یہ مثال آگے آئے گی رأیتوز زیدن راکی بین یہ راکی بین دیکھیں یہ حال ہے اور تصنیہ ہے تصنیہ کیا تھا راکی کے آخر میں کیا ملا دو راکی بان یہ حالت رفعی میں ہوگا اور نسبی جری میں راکی بین اور حال بھی کیا ہوتا ہے منصوب تو کس طرح پڑھیں گے راکی بین اور ماں قبل میں جملہ کیا تھا رأیتوز زیدن آگے راکی بین تو کس طرح ہوگی ترکیب راکی بین راکی بین راکی بین راکی بین اور تازمیر اس کے اندر مرفوع محلن یہ کیا ہے فاعل لیکن پہلے کیا بنا لو ذلحال کیونکہ آگے حال آ رہا ہے اور آگے زیدن منصوب لفظن مفعول ہے اور اس کو بھی کیا بناو ذلحال آگے راکی بین راکی بین منصوب لفظن ہے یا تقدیرن ہے تو راکی بین یہ کیا ہے منصوب ہے اور منصوب کونس ہے لفظن ہے یا تقدیرن ہے لفظن ہے بھئی منصوب لفظن کیسے راکی بین نون کی نیچے تو میں کسرہ پڑ رہا ہوں یہ اس کی حرکت ہے اور یہ تصنیہ تصنیہ کا اعراب نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ اور اس یا پر ہم اس وقت تلفز کر رہے ہیں راکی بین تو راکی بین منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل اور اس کے اندر ہما تصنیہ ہے نا تصنیہ والی زمیر اس کے اندر ہما زمیر مرفو محلن اس کا اس کا فائل جو کس کو راج ہے ما قبل میں جو فائل اور مفعول آئے جو ذلحال گزرے ہیں کیا تھا جملہ راکی بینی تو یہ راکی بینی جو طوبون یعنی متقلم کی زمیر ہے اور آگے جو فائل اور زیر جو مفعول ہے تو یہ ہما زمیر ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے بھئی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر حال اور ذلحال اپنے حال سے مل کر ایک فائل بن رہا ہے اور ایک مفعول اور فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی اچھا میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا شروع میں رأیت زیدن راکی بن آپ نے ابھی ترقیب کی تھی رأیت افیل بفائل زیدن کیا ہے ذلحال اور راکی بن کو اسے کیا بنایا تھا حال سوال یہ کہ زیدن کو موصوف اور راکی بن کو اس کی صفت کیوں نہیں بناتے دونوں منصوب ہیں دونوں کا عراب ایک ہے اور موصوف صفت کا عراب بھی ایک ہوتا ہے تو کیا جواب دیں گے اگر کوئی اشکال کرے موصوف صفت کا عراب بھی ایک ہوتا ہے اور نیز تعریف و تنکیر میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ اور یہاں زید معرفہ ہے علم ہے اور راکب راکب یہ نہیں یہ کسی کا نام بھی نہیں علم بھی نہیں اور یہ اس پر علف لام بھی نہیں داخل اور ان میں سے کسی کی طرف یہ مضاف بھی نہیں تو یہ نکرہ ہے جب یہ نکرہ ہے تو لہذا یہ صفت نہیں بن سکتا تو اس کو پھر کیا بنائیں گے راکب اور یہ بھی یاد رکھیں آگے چل کر ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے اور اگر کبھی حال معرفہ کی صورت میں آ بھی جائے تو بھی اس میں تعویل کر اس کو نکرہ بنا لیتے ہیں اگر حال کی شکل میں آ جائے معرفہ کی شکل میں آ بھی جائے تو اس کو بھی تعویل کر کے نکرہ بنا لیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدن وحدہ آیا میرے پاس زید وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا تو یہ وحدہ مضاف حاضمیر مضاف علیہ اور حاضمیر کیا ہے معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو معلوم وہ یہ وحدہ بھی کیا ہے اس وقت معرفہ ہے تو یہ حال معرفہ آیا تو اس میں پھر تعویل کر علماء نح فرماتے ہیں یہ منفردن کے معنی میں ہے وحدہ کا معنی بھی اکیلا منفردن کا معنی بھی اکیلا تو یہ وحدہ کس معنی میں ہے منفردن کے معنی میں ہے حال ہے اور حال تو نکرہ ہوتا ہے تو تعویل کر کہ انہوں نے اس کو نکرہ بنا لیا سورہ سمجھ میں آگئے اب دیکھیں کتاب پر فصل ایہاد فصل یہ فصل ہے الحال لفظ حال ایسا لفظ ہے دیکھو لفظ نکرہ ہے نکرہ کے بعد یدل فیل آیا اور میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فیل آجائے یا جار مجرور آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتے ہیں صفت اور جبکہ معرفہ کے بعد اگر فیل آجائے یا جار مجرور آجائے تو وہ عموماً اسے حال بنتے ہیں کیا بنتے ہیں حال تو یہ نکرہ کے بعد آئے تو صفت بنیں گئی اور موصوف صفت کے طرح میں کیا طریقہ ہے نکرہ میں موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آؤ ایسا یا ایسی کا لفظ تو کہتے ہیں الحال لفظ حال ایسا لفظ ہے یدل علا بیانی حیعت الفاعلی جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیعت کے بیان پر حیعت حالت حالت جو فاعل کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کی حالت بیان کرتا ہے اول مفہول بھی یا مفہول بھی کی حالت بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کی حالت بیان کرتا ہے یعنی فاعل اور مفہول یہ تو ہم ترکیب ہم نے کر لی دوبارہ جلدی سے کر لی جا فی نون وقای یا ضمیر منسو محل مفہول بھی زیدن مرفو لفظ ذلحال راکبا منسوب لفظ سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محل اس کا فاعل جو کس کو روٹری ہے زید کو ذلحال کو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر حال دیکھا شیبے جملہ کو بھی جوڑنے کیلئے ضمیر کی ضرورت پڑی ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا ہوا دوسری مثال وَزَارَبْ تو زیدًا مشدودًا میں نے زید کی پٹائی کی مشدودًا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا جی ترکیب کیجئے بہر سے کرنی آپ نے ترکیب بھئی زرب تو فیل زیدًا منصوب لفظًا زلحال مشدودًا منصوب لفظًا سیغہ سیغہ اس میں مفعول شابش آگے ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلًا اس کا نائب الفائل اس میں فائل میں فائل ہوتا اور اس میں مفعول نائب الفائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلًا نائب الفائل جو کس کو راجے ہے زلحال یعنی زید کو اس میں مفعول اپنے نائب الفائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال زلحال اپنے حال سے مل کر مفعول ہوا زربت فیل کیلئے فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے وَلَقِيْتُ عَمَرًا راکیبینی میں نے ملاقات کی عمر سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے ترکیب کیجئے لقیتو فیل بہ فائل تازمیر مرفو محلًا اس کا فائل اور یہ زلحال بھی ہے آگے عمرن منصوب لفظن مفعول بھی اور یہ بھی زلحال ہے راکیبینی منصوب لفظن اس میں فائل اس کے اندر ہمازمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے یہ فائل اور ماں قبل میں جو فائل اور مفعول زلحال ہیں دونوں کوئی طرف لوٹ رہی ہے بھئی اور وہ دونوں فائل اور مفعول زلحال جو ہیں وہ اپنے حال سے مل کر کیا بن گئے فائل اور مفعول فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ حبریہ ہوا چلیے بس کرتے ہیں بس ہاتھ ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام